بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویرز امید کرتا ہوں آپ سب حیر خیر سنگے تو فرنس میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تو فرنس پاک آرمی ای 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 می کوٹھ 603 بیس ورکشاپ انفرنٹری روڈ لاہور میں شاندار ویکنسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہے اور اس میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے جس کی تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور ساتھ اس میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا تو فرنس چلتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ پر تو فرنس ایڈویٹائزمنٹ پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ادارے کو منزل اسامیوں پر مستقل بنیاد پر تائیناتے کے لیے پاکستانی شہریت رکھنے والوں سے درخواستے مطلوب ہیں تو فرنس پر سب سے پہلے نمبر ون پر جو پوسٹ آتی ہے وہ ایچ ایس ایم ویائیکل ہے جس کا بی پی ایس ٹن ہے تعداد اسامی دو ہے پنجاب کے لیے کوٹا ہونے چاہیے تعلیمی قابلیت جو ہے انٹرمیڈیٹ مانگی گئی ہے اور اس کے علاوہ تین سالہ میکینیکل ڈپلومہ بما چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کا تین سالہ تجربہ رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی تو فرنس نمبر دو پر جو پوسٹ آتی ہے ایچ ایس ایم سی ویائیکل کی ہے اس کے لیے اس کا بی پی ایس ٹن ہے اور اس کے لیے تعداد اسامی پانچ ہے کوٹا ڈومیسل جو ہے پنجاب کے لیے دو سین دہی کے لیے ایک بلوشتان کے لیے ایک اور گلگت فاتہ کے لیے ایک سیٹ ریکوائیڈ ہے تو فرنس اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے انٹرمیڈیٹ مانگ گئی ہے اور تین سالہ مشینری مرامت کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ساتھ ہی پانچ سالہ ایکسپینس بھی مانگا گیا ہے تو فرنس نمبر تین پر پوسٹ آتی ہے ایچ ایس ایم ون بی ویائیکل کی ہے اس کا بی پی ایس سیون ہے اور تعداد اسامی ایک ہے سین دہی کے لیے ایک سیٹ ہے تعلیمی قابلیت ایف ایس ای آپ کے پاس ہونی چاہیے تین سالہ مکینیکل ڈپلومہ اور بما تین سالہ تجربہ ایکنے والوں کو ترجیح دی جائے گی تو فرنس نمبر چار پر جو پوسٹ آتی ہے ایچ ایس ایس ون سی ویائیکل کی ہے اس کا بی پی ایس سیون ہے اور اس کے لیے تین سیٹیں ریکوائیڈ ہیں کوٹا جو ایس 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 شہری کے لیے ایک سیٹ سندہی کے لیے ایک سیٹ بلوجستان کے لیے ایک سیٹ مانگ گئی ہے فرنس نمبر چار پر جو پوسٹ آتی ہے ایس 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 مانگ گئی ہے اور تین سالہ ایس ایس شہری کا ہونا چاہیے اور اس کے لیے تعلیمی قابلہ جو ہیں مائٹرک سائنس مانگ گئی ہے ساتھ ہی بڑیوں چھوٹیوں گاڑیوں کا تین سالہ تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی ہے تو فرنس نمبر سکس پر دیکھ لیتے ہیں تو ایچ ایس ٹو ویائیکل کیس کا بی پی ایس سکس ہے اور دو سیٹ دو سیٹوں کی ریکوائیڈ میٹ ہے ایس ایس شہری ایچ ایس ٹو الیکٹریشن ویائیکل کی ہے اس کا بی پی ایس سکس ہے اس کے لیے ایک سیٹ ریکوائیڈ ہے اور کے پی کے کی ہے اور کمی قابلیت جو ہے مائٹرک سائنس ہونے چاہیے تین سالہ چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کے الیکٹریشن کا کام کرنے والے کو ترجیح دی جائے گی تو فرنس نمبر ایٹ پر دیکھ لیتے ہیں تو ایچ ایس ایم ٹو الیکٹرونکس ٹیکنیشن کی ہے اس کا بی پی ایس سکس ہے ایک سیٹ ریکوائیڈ ہے پنجاب کا آپ کے پاس کوٹہ ہونے چاہیے مائٹرک سائنس ہونے چاہیے تین سالہ ریپرامہ اور گاڑیوں کے سیکیورٹی سسٹم اور الیکٹرونکس کے مرامت کا کام جانتا ہو تو پہلے نمبر نائی پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر سکلڈ الیکٹریشن ویائیکل کی اس کا بی بی ایس فور ہے اس کے لیے ایک سیٹ ریکوائیڈ ہے اور کوٹہ آپ کا لاہور شہ پورا اور کسور کا ہونا چاہیے اور تعلیمی قبل اس کے لیے میڈل مانگی گئے تین سالہ چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کے الیکٹرونک کام کرنے کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو فرنس نمبر دس پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر جوانس سکلڈ الیکٹرونکس دیکھنیشن کی ویکنسی ہے اس کا بی پی ایس فور ہے اس کے لیے ایک سیٹ ریکوائیڈ ہے اور دمیسل آپ کا لاہور کا شہ پورا کا یا کسور کا ہونا چاہیے تعلیمی قبلی سکل میڈل مانگی گئے اور تین سالہ دیپلومہ گاڑیوں کے سیکیورٹی سٹم الیکٹرونکس کی منامت کا کام جانتا ہو تو فرن نمبر الیون پر سکلڈ الیکٹرونکس میڈیکل ٹیکنیشن کی ہے وی پی ایس فور ایس کا اور اس کے لیے تعداد سامی دو ہے اور آپ کا ڈومیسل جو ہیں لاہور شہ پورا اور کسور کا ہونا چاہیے اس کے لیے تعلیمی قبلیت جو ہے میڈل مانگی گئی ہے اور کام میں تین سالہ ڈیپلومہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی تو فرن جہاں پر اگلی پوچ نمبر ٹویل پر ایس اس ون سی وی ایکل کی ہے بی پی ایس اس کا فور ہے ایک سیڈ ریکوائیڈ ہے کوٹا لاہور شہ پورا اور اور کسور کا ہونا چاہیے تعلیمی قبلیت پرائیمری مانگی گئے اور اس کے لیے جو سیٹھ ہیں سڑک سڑک میں استعمال ہونے والی مشینیوں اور گاڑیوں کی مرمت کا کام جانے والے کو ترجیح دی جائے گی تو فرن جہاں پر نیکس جہاں پر پوسٹ ہے نمبر ٹویل پر ایس اس ون الیکٹرونکس ٹیکنیشن کی ہے اس کا بی پی ایس فور ہے تو فرن یہاں پر ملٹیپل پوسٹ کے انانسمنٹ کی گئے میں آپ کے ساتھ اس کی نام اور ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں ایس اس ون ڈینٹر کی ہے ایس اس ٹو بی وی آئیکل کی ہے ایس اس ٹو سی وی آئیکل کی ہے ایس اس ٹو الیکٹرونکس ٹیکنیشن کی ہے ایس اس ٹو مشینیس کی ہے ایس اس ٹو پینٹر کی ہے ایس اس ٹو الیکٹرومیڈیکل کی ہے ایس اس ٹو اینڈ سی ایس کی ہے تو فرن نیکس جہاں پر نمبر ٹویلٹی تھری پر پوسٹ ایسٹ اور مین کی ہے بی پی ایس اس کا فائف ہے انسکنڈ مینویل کی ہے اس کا بی پی ایس ون ہے تو فرنٹ یہاں پر بہت ساری پوسٹ کے انانسمنٹ کی گئی آپ ایڈریٹائجمنٹ پر آ کر اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو فرنٹ اب میں آپ کے ساتھ نون ٹیکنیکل جو پوسٹ ہے اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں تو اس میں جو سب سے پہلے پر پوسٹ آتی ہے HS2 میسن کی ہے اس کا بی پی ایس سکس ہے میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تین سالہ ریلیمنٹ آپ کے پاس تجربہ ہونے چاہیے تو نیکٹ آپ پر پوسٹ ہے سیکیورٹی سپروائزر کی اس کا بی پی ایس سکس ہے ڈرائیور کی ہے اس کا بی پی ایس فور ہے کک یونٹ کی ہے اس کا بی پی ایس وان ہے چوکی دار کی بی پی ایس وان ہے اور سینٹری ورگریز کا بی پی ایس وان ہے تو فرنٹ سے اس پہ اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ اپنی درخواستے بمہ تصدیق شدہ تعلیمی اصناعت دومی سال تجربہ سرٹیفیکیٹ شناختی کارڈ کی کاپی اور دو پاسپورٹ ساتھ تصویر کے اشتہار ہونے کے پندرہ دن کے یوم کے اندر آپ نے ارسال کر دینی ہے جو کہ پتا ہے ان کا ایڈرس چیسو تین بیس فرکشاپ انفنٹری روڈ لاہور کینٹ تو فرنٹ اسی دیگے پتے پر آپ نے اپنی درخواستے سینٹ کر دینی ہے اور ساتھ ہی امیدوار دو سو ربے کا پوسٹل آرڈر بڑائی کمانڈر چیسو تین بیس فرکشاپ ای 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 می کے نام پر ارسال کرے گا فرنٹ بی بیس ایک سے چار کے میدواران کو پوسٹل آرڈر دینی کی ضرورت نہیں ہے درواز دینی کے لیے عمر کی جو حد ہے اٹھار سے تیس سال تک رکھی گیا ہے تو فرنڈز ایڈوٹائزمنٹ کا لنک میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے اس پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اور اس کی تمام ڈیٹیل خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز امید کا تو آپ کو آج کی ویڈیو ماری پسند دے گئے مزید سرکی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چیلنے ضرورت سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنے اخناہ لکھئے گا اللہ حافظ